بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرو سٹوڈنٹ اینڈی انٹری ٹیسٹ اس سلسلے میں ہم فرسٹ یئر سیکنڈ یئر دونوں کے پیپرز ایم سی کیو ٹائپ کے پیپرز اپنے وارس اپ گروپ میں سینڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ان چپٹرز کا ریویو اس یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کے بعد اور فردر کوشن ہم اس چینل میں اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ میٹمیڈکس کے حوالے سے اینڈی انٹری ٹیسٹ کی آپ کی بھرپور تیاری ہو سکے ہم منشن کر چکے ہیں ہمارا وارس اپ گروپ 033 2116 905 اس نمبر پہ بنایا گیا ہے گلز بوائز کا سیپریٹ گروپ ہے اور ہر منڈے والے دن ہم سیکنڈ یر کا ٹیسٹ کنڈک کرتے ہیں اور فرائیڈے والے دن فرس ایر کا پیپر کنڈک کیا جاتا ہے کمینگ ٹیسٹ فرس ایر کا ٹیسٹ ہے فرس ایر ٹکنومیٹرک آڈنٹیٹیز جو فرس ایر کی بک کا چپٹر نمبر ٹین ہے اور بہت سارے کوشنز اس چپٹر کے ایپ ٹیسٹ ٹیسٹ میں شامل کیے جاتے ہیں ہم آپ کو جو ہے آج اس چپٹر کا تھوڑا ریویو آپ کو بتائیں تاکہ پندرہ بیس منٹ میں یہ چپٹر ریوائز ہو جائے پھر آپ کو پیپر اٹیم کرنے میں دشواری نہ ہو تو ضرور اس گروپ کو آپ جوائن کریں اور فر ٹائم بینگ اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ آپ جس اس نمبر پر ریکویس بھیجیں میں آپ کو جوائس میں ایڈ کر دوں گا جو نیو سٹوڈنٹ ہے وہ نیو سٹوڈنٹ اب تک جو ہم نے این ایڈی کے ٹیسٹ لیکچرز ہوئے ہیں صالف ایم سی کیوں ہیں وہ آپ اس ہیشٹیک ہیشٹیک این ایڈی انٹری ٹیسٹ اگر آپ یہ ہیشٹیک این ایڈی انٹری ٹیسٹ لکھتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے سرچ بار پر تو اب تک کی تمام ایکٹیوٹی جو این ایڈی کے حوالے سے ٹیسٹ کے حوالے سے ایم سی کیو کے حوالے سے ہم نے کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اب بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں این ایڈی انٹری ٹیسٹ ٹیکنومیٹرک آڈنٹیٹیز اور چپٹر نمبر ٹین ریویو آپ بیٹا جانتے ہیں یہ چند اس کے ساتھ دو فارمولے جو بہت زیادہ یاد نہیں ہوتے یاد رکھئے گا ایکوال ہے سیکنڈ اسکوائٹ ہیٹا کے اور ایکوال ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں ایک کوشن ایم سی کیو میں پوچھا گیا فرسٹیئر سٹینڈرڈ میں ون اپون ون پلس ٹین اسکوائر کو سمپلیفائی کریں تو بیٹا یہاں دیکھیں یہ تو ون رہے گا اور بتاؤ مجھے ون پلس ٹین اسکوائر کیا ہوتا ہے ان تینوں ایڈنٹیٹی میں ون پلس ٹین اسکوائر بتا یہ ہوتا ہے سیکنڈ اسکوائر ٹھٹا ہے نا اور ون اپون سیکنڈ اسکوائر ٹھٹا سیکنڈ اسکوائر کا ریسی پروکل سیکنڈ اسکوائر کا ریسی پروکل کاؤس ٹھٹا کاؤس کا ریسی پروکل سیکنڈ ہٹا ون اپون سیکنڈ کاؤس کا ریسی پروکل ہے اسکوائر ہے تو ہم کیا لکھ دیں گے cause square theta اس کا جواب ہو جائے گا تو 1 upon 1 plus 10 square theta کا simplified جواب cause square theta ملے گا اس کے بعد کچھ technometric function ہیں ان کے سامنے اگر negative angle آ جائیں تو how to behave کس طرح behave کریں گے یہاں دیکھئے گا sine minus theta minus sine باہر آ جاتا ہے minus sine theta پڑھا جائے گا cause minus theta cause special formula ہے special اس لئے کہتے ہیں کہ یہ minus sine کو ختم کر دے گا مطلب صرف cause theta آپ رکھ دیں گے 10 minus theta minus کا 10 theta ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی behavior سے reciprocal کا بھی ہے cause کا reciprocal sec theta وہ بھی minus sine کو پی جائے گا باقی دو sine tangent کے reciprocal جو causec اور caught ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر minus sine آ جائے تو minus sine باہر آ جائے گا ٹھیک بٹا اب یہ ہے fundamental formula میں نے expansion formula کا نام دیتا ہوں sine alpha plus beta آپ کو یاد اس کا formula کیا ہوتا ہے بتائیں sine alpha cause beta پھر کیا آئے گا plus cause alpha sine beta یہ formula ہے alpha beta alpha beta alpha beta sine cause cause sine تو یہ خیال لکھے گا sine alpha plus beta sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta minus آ جائے تو یہ minus sine بیچ میں پڑھی جائے گی sine alpha cause beta اور minus کا cause alpha sine beta یہ بہت perfect یاد ہونے شاہیے بٹا ان کا reverse بھی یاد ہونا شاہیے کہ اگر کہیں sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta ہے اسے آپ بند کر سکتے ہیں alpha plus beta میں آئے اس میں cause alpha plus beta یہ ہم نے آپ کو پڑھایا sine کا behavior اب آپ کو بتاتے ہیں cause کا behavior cause کا behavior different ہے cause alpha plus beta میں بٹا آپ لکھیں گے cause alpha cause beta plus ہے تو minus sine alpha sine beta یہ اس کا cause کا behavior ہے cause alpha minus beta آجائے اب کیا لکھو گے ہاں اب لکھو گے cause alpha cause beta minus ہے تو plus پڑھو گے sine alpha sine beta یہ expansion کے فارمولے ہیں یہ آپ کے پاس fundamental فارمولے ہیں ان کے 10 کے فارمولے بھی ہوتے ہیں وہ ہم آگے discuss کرتے ہیں بٹا کچھ چیزیں اور یاد رکھی گا انہی سے related اگر sine alpha sine alpha کو add کر لیا جائے sine alpha plus beta sine alpha minus beta تو یہ plus minus cancel ہوگا آپ لکھیں گے two sine alpha cause alpha two sine alpha cause beta بٹا گئی یہ دو ٹکنومیٹری فنکشن multiply ہو جائیں تو multiply ہونے پر آپ رکھیں گے sine square alpha minus cause beta sine square alpha minus سوری یہ آئے گا sine square alpha minus sine square beta یہ اس کا result آجے گا اب آگے cause کے ساتھ بات کریں گے cause alpha plus cause beta تو یہ پڑھا جائے گا two cause alpha اور cause beta اور یہی دو ٹکنومیٹری فنکشن multiply ہو جائیں تو یہ آجے گا cause square alpha یہ آجے گا cause square alpha minus sine square beta یہ اس کا فارمولا ہے ان فارمولا کو آپ یاد دکھے گا sine alpha plus beta اور cause alpha اب بیٹا اس کو apply کرتے ہیں کوشن میں cause 15 لکھا ہوئے یاد دہے ٹکنومیٹری فنکشن 0 30 45 60 90 یہ ایسے ٹکنومیٹری فنکشن ہے یہ جو ہے ان angles کو ہم کیا کہتے ہیں standard angle کہتے ہیں کیا 15 standard angle ہے نہیں انیڈی میں calculator تو allow ہوتا ہے لیکن باقی تمام یونیسٹیز میں calculator entry test میں calculator allow نہیں ہوتا simple calculator simple scientific calculator انڈی میں allow ہوتا ہے انڈی کے انڈی test میں لیکن باقی کوئی یونیسٹی میں آپ appear ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ calculator allow نہیں ہوگا تو without calculator ہم کرنا چاہیں تو بیٹا اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 15 ہے اسے لکھا جا سکتا ہے 45 degree minus 30 degree لکھا جا سکتا ہے 45 minus 30 degree اب اس کو آپ اور ترہ بھی لکھ سکتے ہیں 60 minus 45 بھی چلے گا بیٹا یاد ہوگے 45 بھی standard angle ہے 30 بھی standard angle ہے اسے alpha minus beta مال کیا پڑھا جائے گا cause alpha cause beta آ جائے گا minus sin alpha sin beta پڑھا جائے گا metric کے بچے ان values کو یاد رکھتے ہیں آپ cause 45 1 upon under root 2 cos 30 under root 3 upon 2 آ جائے sin 45 1 upon under root 2 پڑھا جائے گا اس کا LCM آ جائے گا 2 under root 2 آ جائے گا اوپر لکھو گے under root 3 minus 1 تو یہ جو ہے اس کا correct answer ہو جائے گا تو ہم expansion والے فارمولوں کو apply کرتے ہوئے اس کا solution معلوم کیا بیٹا یہ آپ کو behavior of 90 degree behavior of 270 degree 90 degree 270 degree behavior ہے technometric function میں 90 minus theta 90 minus theta 90 angle theta smaller angle ہے 90 theta کو subtract کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کون سے coordinate میں ہیں first coordinate میں 90 plus theta 90 plus theta 90 degree vertical axis ہوتی ہے اس میں theta کو add کر دیا جائے گا small theta کو add کر دیں گے تو آپ کون سے coordinate پہنچیں گے second coordinate میں پہنچیں گے first coordinate میں کیا پڑھ رکھا تمام technometric function positive ہوتے ہیں second میں sine نے قبضہ کر رکھا ہے sine theta positive ہوگا باقی سب negative ہوں گے بتائی راتہ میں 90 degree کے ساتھ کوئی angle add subtract ہو رہا ہو تو behavior یہ ہے change ہو جاتا ہے 90 degree 270 کے ساتھ کوئی smaller angle add subtract ہو رہا ہو تو change ہو جائے گا کیا change ہو سائن 90 minus theta بچو یہ پڑھا جائے cos theta cos 90 minus theta یہ پڑھا جائے sin theta اور 10 90 minus theta یہ پڑھا جائے cot theta sin cos sin cos 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 first coordinate ہے سارے result positive ملے اگر 90 کے ساتھ angle add ہو رہا ہو تب بھی change ہو جائے سائن convert ہو جائے cos theta میں cos convert ہو جائے sin theta میں ten convert ہو جائے cos theta میں لیکن پیٹا یاد رکھے گا یہ 90 plus theta second coordinate میں پہنچ گیا sin تو positive ہو cos کا کرتے ہیں اب یہ لکھا 10 15 اور cot 45 بتانا اس کا simplified جواب کیا ہوگا اب میں نیچے اوپر change کر دیتا ہوں یہ والا cot 75 رہے گا اس 10 کو کیا لکھا جا سکتا 90 کے ساتھ 15 degree ہے اس کو میں 19 minus 75 لکھوں گا تو بٹا کیا بچے 90 میں سے 75 جائے گا تو 15 بچ جائے گا اور دوبارہ وہی آجے گا اب بائی پروپرٹی 90 میں کوئی چھوٹا angle چھوٹا angle کا مطلب acute angle سب ٹریک کر دیں تو 10 میں جب 90 minus سیٹا 90 پلس سیٹا ہو تو change ہو جاتا ہے 90 غیب ہو جائے گا کیا بن جائے گا یہ یہ بن جائے گا caught 75 our lady کیا لکھا ہے caught 75 لکھا جو بھی result ہو گا یہ cancel out ہو جائے گا اور آپ کو جواب کیا ملے گا 1 کے برابر ہو گا اب ایک اور behavior ہے 180 کا behavior same behavior 360 کے ساتھ 180 کا سمجھ 360 کا سمجھ میں آجائے اب 180 کے ساتھ کوئی angle subtract ہو رہا ہے کوئی angle کا مطلب ہے less than 90 degree smaller angle small angle acute angle ہے ٹھیک ہے ٹکنومیٹری function میں 180 کے ساتھ کوئی angle subtract ہو رہا 180 degree آپ جانتے ہیں 180 کا مطلب آپ یہاں پہنچ گئے یہ 180 اب 180 میں کوئی angle subtract کریں گے تو کونسے coordinate میں پہنچ جائیں گے second coordinate میں 180 میں کچھ add کریں گے تو کونسے coordinate میں third coordinate میں 180 کے ساتھ اگر کوئی smaller angle add یا subtract ہو رہا ہو تو کوئی change نہیں ہوتا no change مطلب 180 minus theta بچوں sine theta کے equal آجائے گا cos 180 minus theta cos theta کے sine convention کا خیال لگنا ہے اب بتاؤ کونسے coordinate میں ہو second coordinate میں sine کا جواب positive ہوتا ہے cos کا جواب negative ہوتا ہے 10 کا جواب negative ملے گا اور یہاں پہ آئیے 180 میں کوئی add کر دیں تو اب third coordinate میں آگئے 180 کے behavior no change sine convert ہو جائے sine theta 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 10 theta 10 theta میں رہے بیٹا sine third coordinate میں negative cos third coordinate میں negative 10 اس میں positive ہوگا اب اس کی application دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے cos 315 معلوم کرنا ہمیں نہیں پتا standard angle معلوم ہے تو بیٹا کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں cos of 360 کے ساتھ اب بتاؤ کیا سب track کروں کے دوبارہ 15 آجائے cos 360 minus 45 تو cos 360 minus 45 یقین 360 میں 45 نکالیں 15 آجائے گا اب طریقہ کیا ہے یہ کونسے coordinate میں cos 315 4 coordinate میں result positive آجائے گا اب 360 یا 180 کے ساتھ کوئی angle add subtract ہو رہا ہو تو کوئی فق نہیں پڑ 360 غائب ہو جائے گا 360 کو بائی بائی یہ جواب آئے گا cos 45 degree کے برابر آجائے گا 180 360 add subtract ہو رہا کو شھوٹا angle 180 کو off کر دیں اور cos of theta پڑھا جائے گا calculator میں 1 upon under 2 بھی لکھتے ہیں مطلب rationalize کر دیا under 2 سے multiply divide کر دیا آئی ہو بہت frequently استعمال ہوتا ہے 1 plus cos x 1 minus cos x 1 plus cos x کا formula 2 cos square angle x upon 2 1 minus cos x x upon 2 plus cos square upon 2 minus sin square upon 2 1 plus sin x 1 minus sin x x x formula موجود نہیں 1 plus cos x x x 1 minus cos x x کے لئے موجود ہے سوال 1 minus cos آپ کو بتایا 1 minus cos x یہ کس کے برابر ہے 2 sin square اور angle کا half x upon 2 کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم اسے integrate کریں گے 1 minus cos 2 x تو یہ 2 sin square angle 2 x 2 x کا half کیا x ہوگا تو بچوں کیا پڑھوگے 2 sin square اگر x ہے تو x upon 2 2 x ہے تو 2 x upon 2 x sin square x آ جائے go ٹھیک فارمولا اپلائی کر دیا 1 minus cos x میں یہ under root 2 بہر آ جائے گا square bar دیا گیا under root 2 sin square x یہاں لکھیں گے ہم sin x replace کریں گے c square سے root cancel ہو گیا بٹھے یہ under root 2 رہے sin x sin x derivative cos sin minus cos x اور plus c اسے class of c یہ اس کا result مل جائے گا اب دیکھیں technometric function میں فارمولا پڑھا جاتا ہے double angle فارمولے سائن 2 theta کا فارمولا پڑھا جاتا ہے 2 sin theta اور multiplied by cos theta بڑا famous فارمولا ہے فرسے کے بچے کالیج جاتے ہیں تو یہ پہلا نیا فارمولا ان کے پاس ان کو ملتا ہے technometric sin 2 theta 2 sin theta cos theta کے برابر ہوتا ہے اگر میں sin theta میں یہ formula apply کر دوں تو یہ formula 2 sin 2 theta ہے 2 sin theta by 2 cos theta by 2 replace کریں ھیک ہے یہ formula بھی sometimes استعمال کرتے ہیں sin theta کی جگہ 2 sin theta by 2 cos theta by 2 اس کے مطابق اب جو دیکھو double angle formula cos 2 theta کا formula sin 2 theta کا تو ایک ہی formula ہے cos 2 theta 3 theta minus sin square theta اگر cos کو 1 کر دیا جائے تو sin square بڑا خوش ہوگا دگنا ہو جائے 2 sin square theta ہو جائے اصل formula cos 2 theta minus sin square theta sin square کو 1 کر دیں اب cos خوب کہہ کہہ لگائے گا یہ دگنا ہو جائے 2 cos square theta کے برابر آجے گا یہ 3 formula جو suit formula apply 10 2 theta کے لئے ہمارے پاس formula کیا کیا ہیں 10 2 theta ہمارے پاس formula 2 10 theta divided by 1 minus 10 square theta یہ اس کے formula ہیں یہ formula یاد رکھے گا یہ کافی familiar formula ہے اس کے علاوہ اس aptitude test کے لئے آپ کو triple angle کے formula بھی یاد ہونی چاہیے double angle formula and triple angle formula sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin cube theta یہ اس کا formula cos 3 theta کا formula reverse ہو جائے 4 cos cube theta minus 3 cos theta یہ اس کا formula ہو جائے گا sin 3 theta کا 10 کا formula ہے تو 10 کا formula میں ہم لکھیں 3 3 10 theta minus 10 cube theta divided by 1 minus 3 10 square theta تو یہ 3 formula ہیں یہ 3 formula آپ جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور ان کی application کی جائے گی اور اس کا جواب آئے گا بس جاد جاد یہ formula بٹا دیکھو یہ formula آپ کے پاس 10 alpha plus beta 10 alpha minus beta کے یاد ہے آپ بہت اچھا یاد ہے 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta اور یہ اس کے بعد یہاں پہ minus آجائے تو 10 alpha minus tangent beta divided by 1 minus ہے تو plus 10 alpha 10 beta تو شاملوں کی مدد سے انشاءاللہ ٹیسٹ 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 ہو جائے گا ریکویس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے وارس اپ گروپ میں ضرور شامل اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں انڈیڈی ٹیسٹ میں اور بیٹا روزانہ کچھ نہ کو سکھتے رہیے وقت ضائع نہ کریں اور تاکہ آپ پڑھ لکھ کر اپنی اپنی فیملی کی اپنے ملک کی اچھی خدمت کر سکیں تینک روزانہ لکھ بندی روزانہ بندی جانترس بندی